موسیقی تو یہ مانس سے سب نشاچر مر گئے راؤن کیول اکیلا جو درگ سے نکلا اپار سے نہ لے کر نکلا بیویسن گھبڑا گیا کمب کرن میگنات ایک سے ایک درجے یودھا آئے بیویسن گھبڑایا کبھی نہیں تھا آج گھبڑا گیا بھگوان کی درشتی پڑے بیویسن جی آپ کی کھنٹا کا کارن تو بولے پربو راوان عرثی بیرث رگو بیرہ دیکھ بیویسن بھائوں عدھیرہ راوان عرثہ روڈ ہے آپ بیرث ہیں نے تو کبچھے آپ کے شریر میں نے پدتران نے قائدے کا جوتہ جوتہ بھی تو نہیں ہے ننگے پاؤں اس بیرہ میں دوڑنا دیکھ بیویسن بھائوں عدھیرہ ناتھ نہ رتھ نہیں تن پدتران کہی بیدی جی تب ویر بلوان نے تو رتھے نے شریر میں پدتران ہے کس بیدی سے آپ بلوان ویر کو جیت لیں گے میں اس کے پراکرم کو جانتا ہوں ساتھی جنمہ ہوں ساتھی جیہ ہوں کیسے جیت لیں گے بھگوان رام نے کہا نہیں بیویسن جی جس سے بھیجے ہوتی عورت ہی دوسرا شنہ ہوں سکھا کہہ کرپا ندھانا جہی جے ہوئی سوسندہ نیانا جس سے بھیجے ہوتی عورت ہی دوسرا کیا صروف ہے اس رتھ کا کی شورج دھیرج تہیرت چاکا شتی شیل درد دھجا پتا کا بلویویک دم پرہیت گھورے شما کرپا سمتہ رجو جوڑے شورے سدا پراکرم سیل رو دھیرے بجن میں مٹھائی تھوڑی بڑھتی ہے پتہ نہیں کب کون مصیبت چلی آوے ید میں نہیں جانے کب کونسی مصیبت کہاں سے چلی آوے کیسی بھی وسم پرستیتی میں دھیرے نہیں چھوٹے یہ سورے اور دھیرے صدا پرورت رہو اس ید میں سورے اور مہان بپدا میں بھی دھیرے کا تیاغ نہیں کرے یہ دورت کے چکے ہیں بل ویویک دم ویویک اندریوں کا دمن من کا سمن پرہیت یہ ہیں گھوڑے چھما کرپا چھمتا رجو جوڑے یہ گھوڑے بل ویویک اور دمن اتیادی چھما کیسی بھی بھولو تو چھما کرپا اور سہن سیلتا چھما تا کے رسیوں سے جڑے ہوئے ہیں عیش بھجن شارتی سجانہ ویرتی چرم سنت سکر پڑنا عیش کا بھجن سار تھی ویر آگ کی ڈھال اور عیش سر سے جو جو انبھوتی ملے اسے سنتو سنتر پت ہونے جانا یہ سنتو شی کرپان ہے اس میں دھار بڑھتی جائے جو جو بھگوان سے انبھوتی ملتی جائے کیوں کیوں اس سم ہے ویشمتہ نہیں اس پرماتما اس سے تو شترپتی ملتی جائے اور آپ کا شاہ سوری بڑھتا جائے دان پرش بدھی شکتی پرچند بھر بھیجان کٹھن کو دند کبچ ابھید بیپر گرو پوج ایش رم بیج ای اپا ی دو جا ابھید کبچ جو بھیدہ ہی نہ جا سکے بیپر اور شد گرو کی پوج اس کے سمان دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے بیجے کا شکہ دھرم میں اشرت جاں کے جیت نہ کہوں نہ کہت ہوری پوتا کے ہیس سکے دھرم میں ایسا رت جس کے پاس جیتنے کے لیے کہیں کوئی شترو ہے ہی نہیں اس کے لیے اب کیا کروگے آتیان تا درج سن سا روپی سترو کو بھی وہ ویر جیت سکتا ہے جس کے پاس یہ رت درڑتا کے ساتھ ہو اور اتنے میں اندر نے رت بیز دیا حرش چڑھے کوسل پر بھوپا اور بجے بھی پائی رام جی نے بھگوان رام نے کہا جس بجے ہوتی عورت دوسرا شوری دھیری تیرت کے چکے ستھ سیل دھجا اور پرتا کا دھجا پتا کا راشتر کا پرتی ہوتا اس کے خلاب کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا ستھ پہ سدھ آرود رہو پتا کا نے جھک پائے اور ستھ کو ساد نے کا نام سی لے وہ سدھ رہے سیم ایش بھجن سار تھی ویراج کی ڈھال سنتوز کی کرپان سدگرو اور بیپر کی سیوہ کبچ ایسا رت جس کے پاس ہے سنسار میں کئی سترو جنم آئی نہیں کہ اس کو آراد دے دور جیس سنسار سترو کو بھی جید سکتا ہے کن تو اندر نے رت دیا اور رام چڑھے ید ہوا اور ویجے بھگوان نے کہا جس سے ویجے ہوتی رت ہی دوسرا ہے رت کا سروپ ایک سادنا کی چارٹ ہے سادنا کی سادن پدت ویدی ہے اس سے ویجے ہوتی ہے ویجے بھی پائی کیا سونے چاندی کا رت تھا کیا تھا رت واسطر میں اندریوں کی ایک گرطہ کے بعد جو من کا شام رہے من کا آدھی پت رہے وہ ہی اندر رہے اور اس ایک گرطہ میں ہی اس رت کے انگ پڑتی انگوں کا بھلی پرکار اس تھائی ہونا سم بھول انیتھ ایدی اندریوں کی ایک گرطہ اس پر من کا آدھی پت ی نہیں ہوا تو یہ سور یہ دھی یہ دی یم دم سی یم یہ سب گناہ آپ میں آئیں گے ہی نہیں اس لئے اندر نے رت دیا تو راون جب سامنے پڑا تو اپار ہنمان بن کے جمی جمی پربو ہر تاس سر تیمی تیمی ہوت اپار جیسے جیسے سر کاٹے اپار سروں کی وردی ہو گئی ایک دو بار نے انت بار کاٹا اور انت بار جام گئے واسط میں مہ روپی راون مو شکل ویاد کر مولا وہ دورک سے نکلا تو اپار سینہ لے کر نکلا کم کرن میگ نات سارا اسر شمد شوہ ہو چکا تھا مولا راون بچا کیلتو اپار سینہ لے کر نکلا کارن مو شکل ویاد کر مول یدی مول ویدی مان ہے تو اس مول میں پیڑ ہے ساکھا پر ساکھا ہے پشپ ہے پھل ہے کیونکہ مول جو جندہ ہے ادھر پیچھے ایک لپٹس کی بگیچہ تھی ایک بہت اچھی کٹوا دیا ایک بار لیکن سال ہی بھرکم میں ہم نے دیکھا کہ بس بس بٹھ کے پیڑ کھڑے ہیں کیونکہ مول ویدی مان تھا ان پیڑوں کو چھانڑ دو اوپر سے مول رہنے دو چار سال بعد اپ ویسے ہی پاؤ گے تو مو سمپون بھو بادیوں کا مول ہے وہ جندہ ہے تو اس کے انترال میں کام کرو راگ دو شاری آسو اپرگر تھی بیدی مان ہے اس لیے درگ سے چلا تو اپار سے نہ لے کر کیم تو جب راون مر گیا تو رہا نکن کو رو نے ہارا کوئی آنسو بہاتا اور جلداتا نہیں بچا کارن کی مول ہی خود کے ختم ہو گیا انکر پھوٹے تو کس میں بھگوان جو جو مارے تو سیروں کی وردی ہو گئی ایک طرف سے مو کو شما پت کرو دوسری طرف سے پھر پرشاریت ہو جائے گا ادھر سے سمات پرو تو کسی مادیم سے پرشاریت ہو جائے گا گھر دوار چھوڑا سب کچھ چھوڑا لیکن مو اتنا پربل ہے جو کھڑ ہے اس میں ہو جائے گا پٹواری کو گوش دے کے پارم نہ پانے لگیں گے مو بڑا پربل ہے اس لیے جیمی جیمی پربو ہر تاسو سیر تیمی تیمی ہوتے آپ پار بھلا یہ کیا ہے سیروں کی بردی شیوت ویش ویور دجین نیت نو نو تن مار ویش یوں کا سیون کرنے سی سوچو کی اتنا سی سیون کر کے چھوڑ دو گے اتنے سد ویش آگنی بھڑک جائے نیت نو نو مار اور چاہیے اور چاہیے اور ہی چاہیے ایک ماتمہ راجہ کے پاس دربار میں پہنچ گے تو سوچا راجہ دانی ہے راجہ دھر ماتمہ ہے صوبے نیمیت دان دیتے ہیں تو کیوں نے ایک کٹیا کی جگہ لیلو ٹھیک ہے ایک بسوہ بہت تو نیجی کٹیا رہے گی تو کوئی گائی لے جا رہا بڑھی بڑھی دان لے کے لوگ جا رہے تھے تب تھوڑی اچھا ڈگ مگائی جب راجہ داتا ہے اور یہ سب پھر اسی کی ہے تو ایک بسوہ کیا مانگنا ایک بیگا ہوتا تو ٹھیک رہتا اتنے میں درشتی پڑھ گئی راجہ راجہ نے کہا کہیے کتنی چاہیے اب تو اچھا اور بھڑک گئی بولے گڑھا گھاٹ میں تو ہجار بیگا ہے ڈیاد ہجار بیگا مانگ لوں تو بڑا مہنت کہلاؤں گا پھلانے مہتما میں گیا میں اتنا ہے سنکرہ چاری کے وہاں اتنا پھارم ہے گورک ناجی بولی نہیں نکلے مہ سے تب راجہ نے کہا دیکھو آپ ابھی سے چلنا شروع کریں سام تک سوریہ ہست ہونے جتنا گھوم کے آئیں گے اتنی جمین آپ کی ہوئی چل دیا پہلے تو آستے آستے چلا جب دیکھا کہ راجہ پرجہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو لگا دوڑ لگا راجہ نے دو گھڑ سوار پیچھے لگا دیئے کہ کبول کھلاتے پھلاتے جانا آستے آستے دوڑتے دوڑتے تین بچ گیا تب سیپاہیوں نے کہا مہاراج لوٹ بھی نہیں پاؤگی اب بھوم جاؤ بولے ٹھیک کہتے ہو کین تو یہ جھیل جلا سے اچھا ہے اس کو جرا گھیر لینے دو جب کھیتی ہوگی تو پھارم میں سیچائی ہوگی لگے جھیل کی پریکرما کرنے بولے اب تو لوٹ جاؤ بولے یہ جو آگے سال بھرکس کا بن ہے اس کو جرا گھیر لینے دو تو جب کٹی آسرم بنے گا بڑی بڑی سلائیں دھرنی کا کام دیں گی اور لگا جنگل کی پریکرما کرنے اتنے میں بھول سیپائی بولے لیو مہاراج دن دن بھر کی محنت آپ کی ڈانڈ ہو گئی اب تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے لگے راجہ کے محل کی اور دوڑ لگانے سپاٹ جب گیٹ اتنی دور رہ گئے تو اتنا تھک گئے کی بے حسی سی آگئی گر پڑے راجہ نے کہا کسی طریقے سیاں تک لاؤ سوریہ ستھونے والا ہے پانی پلاؤ جوس پلاؤ چھنٹا مٹا دیا ہو سمائے تو بولے مہاراج تھوڑی کسٹور کرے نا بس کیول ایک بھی گھا جمین بچ گئی وہ راجہ صاحب کڑے ہیں تو پھر ڈھکے لاؤ پھر گر پڑے تب بول راجہ نے کہا ہاتھ لگا کے لاؤ جب ہاتھ لگا کے لائے راجہ تک پہنس تو گئے بیٹھ گئے اور پھر نہیں اٹھے راجہ نے وہیں چار ہاتھ جگہ میں گڑوا دیا سال ہ ادھے سیاست تک جنم سے مرتیو تک سبھے سے سام تک جمین ناپتہ آخر جمین چاہیے چار ہاتھ بس اور کہیں کچھ نہیں موہ بڑا پروبل ہے مول ہے بیادیوں کا کین جو مول کٹ گیا تو رہا نکن کو رون ہارا تو شیوت ویشے ویورد جم نتن ونو تن مار ویشے کا جرا آتا ہے تو پھر جرا سی کیا مانگ ناپ کم سے کم بیغہ بھر تو مانگی لیں راجہ نے کہا کتنی چاہیے تو بس اچھا بڑک گئے سام تک دوڑ لگایا انت میں چیلے ہو گئے اس لیے یہی سیروں کی ورد ہے ایک طرف سے کٹو تو اچھا پھر دوسرے راوڑ میں ایک دوسرا ویسے سگن تھا انت ہنمان بن کے کھڑے ہو گئے اب سب باندر سوچے چلو ہنمان جی کی سرن میں وہ بلوان ہے نہیں تو دوشت سے نہیں بچیں گے جا کری پہنچے تو ہنمان لگا پھٹائی کرنے وہ تو تھا راوڑ بھگوان نے اس مایا کو بھی دور کیا ایک باند مار کے تو انت رام بن کے کھڑا ہو گیا اب رام جی سے کیا ہاتھ جوڑ کے قریب جائیں تو اٹھا کے پھینک دیں باندر بھاگ نے لگے اب رام جی کال ہو ہی گے جائیں تو کہاں جائیں اب پتہ ہی نہیں چلے اس میں رام جی ہی باندر کھپتو لہواس رام جی نے وہ بان مارا تو وہ بھی اندکار مایا کا ہٹا آورن اور پھر بھی نہیں مر رہا تھا تو بیوی سن جی نے کہا بھگوان اس کے نابی میں امریت تھے جب تک وہ امریت تھے تب تک یہ نہیں مرے گا تو بھگوان ایک باند سے نابی سر شوک لیا دسوں سے دس سیر گئے ہاتھ گئے گیر پڑا کیا ہے امریت کوئی کہتا ناغوں کے اندر رہتا ہے کوئی کہتا دیوتا لوگوں کیا کنڈ بھرا ہوا ہے امریت کہتے ہیں ناسوان کو اور امریت کہتے ہیں جہاں مرت یوں نے ہو آوی ناسی کو آتما آمریت ہے آمریت صروف ہے جہاں مرت کا پرویس سما ویس نہیں ہے جر امر ہے ساس و تو آتما آتما سنچار جو مہمہ پروڑتیوں میں ہو گیا تھا اس کا سنسکار نابی میں ریکارڈ بننا ہوا ہے نابی مانے کیندر میں یہ نابی نہیں انتہ کن میں کیندر میں جب وہ انتن سنسکار بھی جب سوک گیا تو جو امریت تھے آتنک سمپون سنچار سیمٹ کے بھگوان میں پروائیت ہو گیا اب موہ کو جلائے تو کون موہ صدا کے لئے شانت ہو گیا ماتر موہ بر باقی رہتا باقی بکار شانت ہو جاتے ہیں تب آننت ہنمان بن کے کھڑا ہو گیا ویراغی کی اچھے والے جتنے بھی سنسار میں پنی آتما ہے وہ گھیر لیتے ہیں آگے بھجان ابھی ہمارا باقی ہے اور وہ ان ورکتوں سردھالو سے گیرہ بیٹھا ہے مانا کی لاکھ آدمی گھیر لے کین تو موہ جیوی تھے اور اس میں سنتوشت ہو گیا صادق تو موہ راون کامیاب ہو گیا بھگوان نے بان مارا اپنی انو بھوتی دی اور ساد کورس میں سے نکال لیا موسیقی 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 موسیقی